موسیقی اس کے لیے ٹیسٹ مشینیں بنا رہے ہیں دوسری طرف اس کی دوائی کے ایجاد کی کوششیں بھی دنیا بھر میں تیزی سے جاری ہیں یہ سوال لگاتار اٹھ رہا ہے کہ کرونا وائرس سے جان بچانے والی دوائی یا ٹی کا کب تک بن جائے گا اس کے لیے ریسلز پورے زوروں سے چل رہی ہے بیس سے زیادہ ویکسین بنانے کا کام جاری ہے خبر میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دوانا نہ بھول اور اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا پیج فالو کر لیں اور لائک ضرور کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ایک ویڈیو کی خبر صحیح وقت پر مل سکے اور اگر آپ کو ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ گروپ فیس بک انسٹاگرام اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں تاکہ میڈیا سٹار ورلڈ کی خبریں دنیا بھر میں پہنچ سکیں ایسی خبر ہے کہ کرونا وائرس کا علاج کرنے کے لیے ایک ویکسین کا تو انسانوں پر ٹرائل بھی شروع کر دیا گیا ہے تاکہ اس کے اثر کا پتہ لگایا جا سکے دوسرے ویڈیانک ابھی جانوروں پر ریسرچ کی سٹیج پر ہیں اور اس سال کے آخر تک انسانوں کو اس سے فائدہ ملنے کی امید کر رہے ہیں لیکن اگر سائنٹسٹ نے اس سال کرونا وائرس کے لیے ویکسین بنا بھی لی تو بھی اس کا بڑی تعداد میں پروڈکشن ہونے میں وقت لگے گا یہاں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ چارترہ کے کرونا وائرس ہیں جو انسانوں کے بیچ پھیل رہے ہیں ان میں سے کسی بھی وائرس سے بیماری کے خلاف ابھی تک ویکسین تیار نہیں ہے بی بی سی نے اپنی حالیہ ریپورٹ میں کہا ہے کہ دوائی بنانے کے لیے ریسرچ بہت زوروں سے جاری ہے اور اس وقت بیس سے زیادہ ٹیکیں فیلحال ڈیولپمنٹ کی اسٹیج پر ہیں ان میں سے امریکہ کے سیٹل شہر کی ایک لیب میں ویگیانکوں کے ذریعے پچھلے مہینے ایک ویکسین بنانے کے لیے پہلے انسان پر ٹیسٹ کرنے کا اعلان کیا گیا تھا انہوں نے غیر معمولی طریقے سے ٹیکے کا ٹیسٹ پہلے کسی جانور پر نہیں کیا جو عام طور پر کیا جانا چاہیے دوسری طرف آسٹریلیای سائنٹسٹس نے دو پاسبل ٹیکوں کا ٹیسٹ شروع کر دیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اپریل کے آخر تک وہ ان دوائیوں کو انسانوں پر ٹیسٹ کرنے کے مرحلے تک پہنچ جائیں گے بی بی سی نے دو اپریل کو ہی قبر دی ہے کہ وشو ساست سنگٹھن یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن کے مطابق آکسفورڈ یونیورسٹی اور امریکی کمپنی انوویا فارمیسیٹیکلز کے بنائے ویکسین کا جانوروں پر کامیاب ٹیسٹ کیا جا چکا ہے اگر یہ ویکسین انسانوں پر ٹیسٹ میں کامیاب پائے جاتے ہیں تو آسٹریلیا کی سائنس ایجنسی اس کا آگے ملیانکن یعنی اسیسمنٹ کرے گی پوری دنیا میں کورونا وائرس کے ویکسین پر تیزی سے کام چل رہا ہے لیکن آسٹریلیا کے کامن ویلتھ سائنٹیفک اور انڈسٹریل ریسرچ اورگنیزیشن کا کہنا ہے کہ یہ پہلا ٹیسٹ پوری طرح سے جانوروں پر آزمایا گیا پری کلینیکل ٹرائل ہوگا ریسرچ کرنے والوں کا کہنا ہے کہ پوری دنیا سے ملنے والا کوپریشن شاندار ہے جس کی وجہ سے اس مرحلے تک ہم اتنی تیزی سے پہنچ پائے ہیں آسٹریلیا کی ریسرچ اورگنیزیشن کے ڈاکٹر روب گرینفیل کا کہنا ہے کہ عام طور پر اس سٹیج پر پہنچنے میں ایک سے دو سال تک کا وقت لگتا ہے لیکن ہم صرف دو مہینے میں یہاں تک پہنچ گئے ہیں پچھلے کچھ دنوں میں اس آسٹریلیای ریسرچ سینٹر کی ٹیم نے اس ویکسین کو گند بلاو جو کہ نیولے کی نسل کا ایک جانور ہے اس پر ٹیسٹ کیا ہے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ گند بلاو میں انسانوں کی طرح ہی کرونا وائرس کا انفیکشن ہوتا ہے ادھر بھارت میں بھی کئی کوششیں ہو رہی ہیں پونے کی مہیلہ وائرالوجسٹ یعنی وائرال بیماریوں کی ایکسپرٹ مینل دکھاوے بھوسلے نے پہلا کرونا وائرس ٹیسٹنگ کٹ تیار کیا ہے جو کافی سستہ ہے اور بہت تیزی سے ٹیسٹ کا نتیجہ دیتا ہے اس مہیلہ وائرالوجسٹ نے اپنے بچے کو جرم دینے سے محض کچھ گھنٹے پہلے تک لگاتار کام کر کے بھارت کا پہلا ورکنگ ٹیسٹ کٹ تیار کیا ہے یہ بھارت میں بنا ہوا پہلا کرونا وائرس ٹیسٹنگ کٹ بازار تک پہنچ گیا ہے مانا جا رہا ہے کہ اس کی مدد سے کرونا وائرس کے مریضوں کی پہچان جلد ہو پائے گی پونے کی مائی لیب ڈسکوری بھارت کی پہلی ایسی فرم ہے جسے ٹیسٹنگ کٹ تیار کرنے اور اس کی بکری کرنے کی اجازت ملی ہے اس کمپنی نے پچھلے ہفتے پونے ممبئی ڈلی گوہ اور بینگلورو میں اپنے ایک سو پچاس ٹیسٹ کٹ کی پہلی کھیپ بھیجی ہے مائی لیب ڈسکوری مولیکلر ڈیاغنوسٹک کمپنی ایچ آئی وی ہیپیٹائٹس بی اور سی سمیت دوسری بیماریوں کے لیے بھی ٹیسٹنگ کٹ تیار کرتی ہے کمپنی نے حالی میں کہا تھا کہ وہ ایک ہفتے کے اندر ایک لاکھ کورونا وائرس ٹیسٹ کٹ کی سپلائی کر دے گی اور ضرورت پڑھنے پر دو لاکھ ٹیسٹنگ کٹ تیار کر سکتی ہے ادھر پونے شہر سے ہی ایک اپریل کو خبر آئی کہ کچھ انجینئر وقت کے ساتھ دور لگا کر کورونا کو ہرانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ قریب آٹھ ہزار ورگ فٹ کے ایک کارخانے میں ایسا وینٹی لیٹر ایجاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو سستہ ہو اگر بھارت میں کورونا مہماری پھیلتی ہے تو اسپطالوں میں مریضوں کی بار آ جائے گی ایسے میں یہ سستہ وینٹی لیٹر ہزاروں لوگوں کی جان بچانے میں کام آ سکے گا وینٹی لیٹر بنانے میں مصروف یہ انجینئر بھارت کے سب سے بڑے انجینئرنگ کالیجوں سے نکلے ہیں اور وہ محض دو سال پرانی ایک سٹارٹ اپ کمپنی میں کام کرتے ہیں جو بینا پانی کے چلنے والے روبوٹ تیار کرتی ہے جو سولر انرجی سے چلنے والے پلانٹس کو صاف کرتے ہیں ادھر چین کے بعد سب سے زیادہ کورونا وائرس کا سامنا کرنے والے ملک ایران سے کامیابی کے ساتھ کورونا ٹیسٹ کٹ نہ صرف بنانے کی خبر ہے بلکہ ان کا کہنا ہے کہ وہ ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں پارس ٹوڈے کی خبر کے مطابق پاستور انسٹیچوٹ کے ہیڈ علی رضا بیلگری نے کہا ہے کہ ایران کورونا ٹیسٹ کٹس کے پروڈکشن میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو چکا ہے اور دوسرے ملکوں کو بھی ایکسپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے پاستور انسٹیچوٹ کے ہیڈ نے وینس ڈے کو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کی گئی ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ایران میں کورونا کے ٹیسٹ کے لیے تیار ہونے والی کٹس میں کورونا وائرس کے معمولی اور حل کے سبھی سمٹمز کی پہچان کرنے کی صراحیت ہے اس مولیکولر ٹیسٹ کٹ کو وشو سواس سنگٹن نے صحیح مانا ہے اور اگر صحیح دھنگ سے ٹیسٹ کیا جائے تو اس کے نتیجے پر نبے فیصد بھروسہ کیا جا سکتا ہے اس کورونا وائرس کے دنیا بھر میں پہلے کرائسز کے بیچ دنیا بھر میں ماسک لگانے کے بارے میں سوال اٹھ رہے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا کورونا وائرس انفیکشن کو روکنے کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فیس ماسک پہننا چاہیے اس سوال کا جواب اب وشو سواس سنگٹن کے کچھ ایکسپرٹس ڈھونڈیں گے ایکسپرٹس کا یہ گروپ ریسرچ کرے گا کہ کیا کورونا وائرس چھینک کے ذریعے چھے سے آٹھ میٹر سے بھی زیادہ دوری تک جا سکتا ہے امریکہ میں ہوئی ایک سٹڈی کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس چھینک کے ذریعے چھے سے آٹھ میٹر کی دوری تک جا سکتا ہے اس سائنٹسٹ کے گروپ لیڈر پروفیسر ڈیویڈ ہیمن نے کہا ہے کہ نئی ریسرچ سے ماسک پہننے کے انسٹرکشنز اور صلاح میں بدلاؤ آ سکتا ہے وشو ساتھ سنگٹن اس بات پر بھی زور دیتا ہے کہ ماسک پہننے کا فائدہ تب ہی ہوگا جب انہیں تھوڑے وقت میں بدلاؤ جائے ٹھیک سے ڈسپوز کیا جائے اور بار بار ہاتھ دھویا جائے ادھر چین سے ایک خبر کافی دلچسپ ہے چین کے شنزن شہر میں کتے اور بلیوں کا گوشت کھانے پر روک لگا دی گئی ہے ایسا کرنے والا چین کا یہ پہلا شہر ہے یہ قدم کرونا وائرس مہاماری کو دیکھتے ہوئے اٹھایا گیا ہے جس کا تعلق جنگلی جانوروں کے گوشت کے کھانے سے بتایا جا رہا ہے چین سرکار نے کرونا سنکٹ شروع ہونے کے بعد جنگلی جانوروں کا ماسک کھانے پر پابندی لگا دی تھی مگر شنزن نے ایک قدم اور آگے جاتے ہوئے کتوں اور بلیوں کے ماسک کھانے پر بھی پابندی لگا دی ہے یومن سوسائیٹی انٹرنیشنل نام کی اورگنیزیشن کے مطابق ایشیا کے ملکوں میں ہر سال تین کروڑ کتوں کو ماسک کے لیے مار دیا جاتا ہے سوسائیٹی کے ایکسپرٹ ڈاکٹر پیٹر لی نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ اس بربر ویوہار پر روک لگانے کی ڈائریکشن میں ایک ہسٹوریکل یعنی احتیحہ سے قدم ثابت ہوگا جس میں چین میں ہر سال ایک کروڑ کتوں اور چالیس لاکھ بلیوں کا قتل کر دیا جاتا ہے دیکھا آپ نے کروڑا وائرس کس طرح سے دنیا بھر کو اپنی چپیٹ میں لے رہا ہے اور ہر دن اس کے بیماروں اور اس بیماری سے مرنے والوں کی تعداد پڑ رہی ہے اور دوسری طرف ویگیانکوں کی کوشش ہے کہ علاج کے لیے کوئی دوائی ایجاد ہو سکے ساتھ ہی کچھ قدرتی طریقے سے علاج کرنے والے کہتے ہیں کہ کبھی کسی وائرس کے لیے کوئی دوائی نہیں بنی اس کا علاج صرف کھان پان میں تبدیلی کر کے ہی کیا جا سکتا ہے حقیقت جو بھی ہو لیکن یہ بات ہے کہ دنیا بھر کے لوگ اس مہاماری سے درے سہمے ہوئے ہیں جبکہ اب تک دس لاکھ سے زیادہ لوگ اس بیماری سے متاثر پائے گئے ہیں اور ترے پن ہزار سے زیادہ لوگ اب تک اس سے مر چکے ہیں اس مہاماری کے سامنے دنیا کے بڑے طاقتور ملک اور نیتا جان بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت میرا یہ کارکرم کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں تینکیو دنیواز شکریہ جائے بھارت جائے ہن میڈیا اسٹار وائلڈ کے اور ویڈیا دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسٹرائب کریں اور سیدھن نوڈفیکسن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے اپنے واتس اپ انسٹاگرام پیس بک اور ٹی ٹی اکانٹ پر ضرور شیئر کریں